تو آج کا مضمون یہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں گناہ چھوڑنے کا اللہ سے عہدت ایمان کر لیجئے کیونکہ شیطان بن ہے اللہ نے اس روزے کا مقصد یہی فرمایا کہ لا علیکم تتقوم تاکہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ جب رمضان کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ لا علیکم تتقوم تاکہ تم سب متقی بن جاؤ تو اس مبارک مہینے میں ہر گناہ سے بچنے کا پکہ ارادہ کی ہمتیں مردانہ کیجئے چوڑیاں بہت پہن چکے چوڑی پہن کر زنانہ حملے کرنے والوں آنکھیں کھولو ہوشیار ہو جاؤ جب تم کو غصہ آتا ہے تو کس طرح حملہ کرتے ہو پھر تو شیخ بھی کھڑا ہوتا ہے احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا شیخ بھی ہے وہاں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے دوڑا لیتے ہو اگر بس چلے تو کچھا چھوال ہو لیکن نفس بر غصہ کیوں نہیں آتا نفس سے کیوں صلاہ کر رکھی اس دشمن سے لہذا اس مبارک مہینے میں پکہ ارادہ کر لیجے آپ کوئی کہتا ہے صاحب بڑے بڑے گناہ سے تو توبہ کر لیا لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیا رہے ہیں جب آپ داکتروں سے پوچھو یہاں بہت سے داکتر بیٹھے ہوئے کہ اگر چھوٹی سی پھونسی نکل آئے تو کیا کہتے ہیں داکتر صاحب کو یہ چھوٹی چھوٹی پھونسیاں آئے یہ معلوم ہوا یہ شخص محبت سے ناشنا کیوں صاحب جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ناراض کرنے کو دل چاہتا ہے آپ لوگ بتائیے جس سے محبت ہوتی ہے کیا محبوب سے تو تھوڑا سا ناراض کرنے کو دل چاہتا ہے بیٹا لائق اببہ کو تھوڑا سا ناراض کرنے کو پسند کرے گا تو بندہ لائق اپنے ربا کو کیسے ناراض کرنے کو پسند کرے گا کیا فانی بدائیونی کا شہر نہیں سنا جس کی بیوی نے ذرا سی ناراض کی ظاہر کی تو ظالم کو پوری دنیا کی نفز دھوٹتی نظر آئی کہتا ہے فانی بدائیونی شاید ہم نے فانی دھوٹتے دیکھی ہے نفز کائنات اے فانی کہتا ہے فانی ہم نے پوری کائنات کی نفز کو دھوٹتے ہوئی دیکھا ہے جب مزاجے یار کچھ گرہ نظر آیا مجھے جب میری بیوی ذرا سی ناراض ہوتی ہے تو ساری کائنات کی نظر دوبتی نظر آتی ہے حالانکہ ظالم کی خور اپنی نظر دوب رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ دنیالی محبت میں اتنا زیادہ جذبہ ہو اور اے تو کہ صبر اپنے استفرزن لزن بیوی بچوں سے تو سبب نہیں آتا اور صبر چونداری اپنے مولا پر تو سبر آتا ہے کہ چلو ناراض ہونے دو اپنے نفس کی حرام لذت کو چور کی طرح بیغیرت خبیص و طبع دیوس کی طرح سے حرام لذت کو درامت کرتا رہتا ہے جو شخص آپ جانتے ہیں یہ حرام لذت سے چین مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس زمین پر کوئی چین کی بنسی بجا سکتا ہے چین سے رہ سکتا ہے اس قابر مطلق کو ناراض کر کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے ان کی ناخوشی کی راہوں سے جو خوشیاں درامت کر رہے ہیں واللہ کہتا ہوں گوزہ ہے بیٹی بے حد درد دل سے کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنا دل خوش کرتا ہے کبھی خوشی کی تعبیر بھی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جانے وہ دل کی خوشی وہ حرام لذت کی اس عرضی خارش کو مزہ سمجھتا ہے جیسے خارش کا مریض جب خذلاتا ہے تو کہتا ہے ہاں 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 خارش میں کیا مزہ آ رہا ہے گناہ کی لذت کی مثال مثل خارش کی لذت کے ہے خذلانے بھی مزہ آتا ہے حالانکہ خذلانے سے بولو بھائی خال آپ خراب ہوتی یا نہیں یہ اچھا ہو رہا ہے اس کا علاج دوائی پینا تھا چرائتا شربت مصفی کڑوی کڑوی دوائی پی کر اس کا علاج تھا کہ خون جب صاف ہو رہا تھا تو خذلانے کو دل چاہے گا اچھا اگر آپ لوگوں کا جن کا خون سب صحیح ہے اس وقت کوئی زور زور خذلانے لگے تو آپ کیا کہیں گے کہیں گے اور خذلانے کہیں گے کیا مزہ کرتے ہیں اپنے والے ہوا خارج کا تعلق باطن سے جس کا قل برباد ہوتا ہے جس کا قل خدا سے آباد نہیں ہوتا وہی ظالم حرام عزتوں سے اپنے دل کو خوش کرتا ہے اللہ کی عظمتوں سے نہ واقف ہے آپ بتلائیے اگر شیر سامنے ہو اور شیر کہہ دے کہ سب لوگ ایک مٹھی ڈاڑی رکھو ورنہ پھاڑ کے چتھڑ کر دوں گا اور ایک ہزار لومنیاں اور ایک ہزار بکریاں اسی جنگل میں کہتے ہیں دیکھو ہماری مزارتی زیادہ ہے اکثریت میں ہم لوگ ہیں ہماری اوٹنگ جو ہے آہا شیر ایک ہی اوٹ ہے بس لہذا ہم کو خوش کرو آپ لوگ بتائیے آپ کیا کریں گے شیر کو خوش کریں گے یا لومڑیوں کو تو سارے زمانے سے ڈرنے والوں زمانے کا خوف دل سے نکال دو اس بڑی طاقت والی ذات سے ڈرئے اس کو خوش کیجئے انشاءاللہ اللہ سب کو خوش کر دیں گے زمانے سے ڈرئے